السلام علیکم آپ دیکھیں اوزمہ سٹی سٹوڈیو اور اس میں میں آج آپ کو ٹراؤزر کے پانچے میں کٹ لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں فرانٹ ہے یہ اور یہ بیک کا پانچہ ہے یہ تھوڑا سا کم کٹ آبا ہوتا ہے یہاں پہ جو سائیڈ کس لائی ہے نا سائیڈ سلٹ جو ہم بناتے ہیں وہ میں آپ کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گی تو نیچے جو ہمارا پانچ ہے نا فولڈ ہونے والا وہ ہے تین انچ کے برابر تو یہ تین انچ کا ہم یہاں پہ نشان لگا لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے بعد آدھی انچ مزید ہم نیچے سے فولڈ کریں گے اور اس فولڈ کیے وے کپڑے کو ہم نے اوپر رکھنا ہے یہ تو جہاں پہ جا کے یہ اوپر فولڈ ہوگا کپڑا وہاں تک ہم لگائیں گے کٹ تو یہ اور ویسے بھی جب کٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جتنا بھی کٹ لگانا ہے اگر ہم نے تین انچ کٹ لگانا ہے تو پھر ہمیں نیچے والا کپڑا جو ہے وہ ساڑھے تین انچ رکھنا پڑے گا کیونکہ آدھی انچ جو ہے وہ اوپر سے نیچے سے ساتھ فولڈ ہو جاتا ہے تو اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور اس کو اوپر جا کے اب جتنی سلائی جو ہم نے لگانی ہے وہ اس نشان تک لگانی ہے تو یہاں تک جو اوپر اور اس لائی ہم لگا لگا رہے ہیں وہ یہاں تک آ کے ہم پکی کر لیتے ہیں تو اس کو مشین پر پکا کر لیتے ہیں تو یہ جو اوپر سے ہم نے سلائی لگائی ہے اس کو ہم دوبارہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ویسے پہلے ہی اگر آپ نشان لگا لیں تو تب بھی جو یہاں پہ ہم اس کو پکا کر کے اور نکال لیتے ہیں اب بڑا ہی آسان طریقہ کٹ بنانے کا تو یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کپڑے کو اوپر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اس کو نیچے والے کپڑے کو آدھی انچ رکھ کہ آپ نے یہاں پہ اس جوڑ تک رکھنا ہے اور سیم جو ہے وہ جتنی آپ نے اوپر جوڑ رکھا ہے سیم اسی جگہ پہ آپ نے نیچے والی جو ہے وہ سلائی لگا دینی ہے تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو نشان لگا کے بتاتی ہوں کہ ہم نے کہاں پہ سلائی لگا نہیں بلکل اگزیکٹ جو ہمارا جوڑ ہے وہاں پہ ہم نے وہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور جتنا ہم نے اوپر سے جوڑ لی ہے آدھی اتنا ہم اور بلکل سیدھی سلائی آپ نے لگا نہیں ہے تو یہ ہم نے کر لیا اب اس پانچے کو یوں پلٹ کے رکھنا ہے اور جو دوسرا پانچہ ہے اس کو بھی آدھی انچ فولڈ کرنے یہاں سے اور اس کو اس نشان تک لے کر آنے جیسے پہلے جہاں تک پہلے ہم لے کر آئے ہیں یہ یہاں سے یہاں تک لے کر آنے اور ان کے موں تاکہ بلکل آپ اس میں ملے اور سیم اسی جگہ پہ آپ پہ آکے آپ نے دیکھیں یہ سلائی ختم کر دینی ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو ترپائی کرنی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے پہلے سائیڈ باری سلائی لگا لینی ہے اور اگر ترپائی نہیں کرنی تو پھر آپ اس کو سلائی لگا کر پھر سلائی لگا لیتے ہیں تو بعد میں سلائی لگا سکتے ہیں تو میں نے ترپائی کرنی ہے تو اس وجہ سے میں یہ اب جو آسن کے ساتھ باری سلائی ہوتی ہے جو جوائنٹ ہوتا ہے درمیان والا اس کو سلائی لگا کر پھر آپ سے ملتی ہے سائیڈ کی سائی ہماری لگ چکی ہے اب ہم جو اس کے کورنر ہے نا ان کو پلٹ لیتے ہیں اور اس میں ہلکی سی کینچی کی نوک دیں گے تو یہ کورنر ہمارے یوں باہر نکل آئیں گے دوسری سائیڈ سے بھی سی طرح سیم کر لیتے ہیں اس کے بعد جو آدھی آدھی انچ کپڑا ہم نے نیچے فولڈ کرنا ہے اس کو ہم ہاتھ کی مدد سے یوں بٹھا لیں گے آپ پریس بھی کر سکتے ہیں اور باقی جتنا بھی مارا کپڑا ہے وہ اب نیچے ڈھائی انچ ہے وہ فولڈ ہو جائے گا تو اس طرح کر کے ہم ساری پر نشان لگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے فولڈ کر لیا اس کو اور جتنا بھی کپڑا آپ کو نا تین تین انچ کے حساب سے پہلے نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد یہ اندر ہم فولڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پہ کر لیتے ہیں ترپائی تو ترپائی کرنے سے زیادہ نیر اور خوبصورت آتا ہے تو پھر ترپائی کرتی ہوں گے اچھا یہاں دیکھیں یہ میں نے دروزر کے پانچے جویں وہ تیار کر لی ہیں پریس کر لی ہے ان کو اور کتنی زبردست دیکھیں ان کی شیپ آئی ہے اور یہاں پہ یہ جو ہے کٹ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پانچہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے تو یہ بلکل آسان سا میتھڈ ہے اور اس میتھڈ کو فالو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کے کسی بھی پارٹ کو سکپ نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے بھی ٹراؤزر جو ہیں وہ بلکل سیم اسی طرح بنیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو یہ تھی میری آتھ کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اوکے اللہ حافظ